موسیقی زرنبیش موسیقی یہ ریڈیو زرنبیش اردو کی آواز ہے آج 20 نومبر جمعہ کا دن اور سال 2020 ہے اور آپ کی میز پان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے سینسی چار لاپتہ افراد سی ٹی ڈی کے ہاتھوں اس آر سے تعلق کے شعبے میں گرفتار گرفتاری ڈراما ہے سورٹ لوہار سات سالوں سے لاپتہ سیف اللہ رودونی کی لوائکین کا کوئیٹا میں برینس کانفریز تفصیل خبروں میں بی اے سو آزاز سخت حالات کے باوجود نوجوانوں کو سیاسی وفق کیلی تربیت کر رہا ہے مرکزی ترجمان بلوچستان میں کرونا وارث کے کیسز کی تعداد میں ایک بار پھر اضافہ بلوچستان میں مختلف حاصلات و واقعات میں متعدد افراد حلاق و زخمی کی پی کے علاقے شمالی وزرستان میں مسلح افراد کا حملہ دو پاکستانی احل کر حلاق پی ڈی ایم کے پشاور جلسے کو روکنے کے لیے حکومت طاقت کا مظاہرہ کرے گی کی پی کے حکومت جلسہ ہر حال میں ہوگا پاکستانی عدالت کا دشتگردوں کے معاینت پر حافظ سعید کو دس سال چھ ماہ کی قیت کی سزا سنائے امنیکہ اقتصادی پابندیاں ختم کرے جوہری معایدے پر عمل کریں گے ایران یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیں آئی نیوز بلوٹن میں شامل بلوچستان سے مطلق خبریں سارے انبلوں سے سنتے ہیں بندو بست پاکستان سندھ میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سی ٹی ڈی نے دعویٰ کیا ہے سندھ میں رینجر سمیت دیگر حملوں میں ملاوث سندھ دیش ریولیشنری آرمی کے چار ممبران کو گرفتار کر لیا گیا ہے سی ٹی ڈی سندھ کے پریس ریلیز میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کاروائے میں سندھ بھر میں رینجر کی موبائلز اور چیک پوسٹوں پر کیے گئے حالیہ دستی بم اور کریکر بم دھماکوں میں ملاوث چار ملزمان جن کا تعلق سندھ دیش ریولیشنری آرمی سر اے سے ہے کو میرپور خاص سے وفاقی حساس ادارے کی مدد سے گرفتار کر کے دستی بم اور پسٹرلز برامت کر کے مقدمہ درج کیا گیا حکام کے مطابق ملزمان میں سارنگ عرف سحیل میرانی ولد زلفکار میرانی بشیر احمد شہر ولد عبد الرزا انیس احمد ولد حاجی کامل خاون بخش عرف سلیم سندھی ولد نظیر احمد شامل ہیں دوسری طرف سندھ میں لاپتہ افراد کے لیے آواز اٹھانے والی تنظیم وائس فار مسنگ پرسنز آف سندھ نے سی ٹی ڈی کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ گرفتار کیے گئے افراد چار مہینے قبل کراچی سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے تھے جن کے لیے وی ایم پی سندھ احتجاج کرتی رہی ہے اس موقع پر وی ایم پی سندھ کے رہنما سورٹ لوہار نے مزید کہا کہ جبری طور پر لاپتہ کارکنان کو جھوٹے مقابلوں میں گرفتاری ظاہر کرنے والے عمل کے خلاف ہم بھرپور احتجاج کریں گے انہوں نے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ پولیس قوم پرست کارکنان کو جھوٹے مقابلوں میں مار دے گی بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کی مرکزی ترجمان نے تنظیم کی ترپنوی یوم تاسیس کے موقع پر بیان میں کہا ہے کہ تقریباً نصف صدی قبل قیام عمل میں لائی جانے والی بی ایسو ظلم جبر اور مختلف نشیب و فراز سے گزر کر آج بھی ایک سرخ سمندر کی طرح بلوچ نوجوانوں کی ترجمانی کر رہی ہے ترجمان نے کہا کہ بی ایسو کی قیام کا واحد محرق قبائلی لسانی اور علاقہ گروہوں میں بٹے بلوچ طالب الموں کو یکجا کر کے قومی شعور سے لے سیاسی عمل کا حصہ بنانا تھا بی ایسو نے اپنے قیام کے ساتھ ہی بلوچستان بھر میں عملی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر کے قومی بنیادوں کو مضبوط و مستحکم بنانے کی ہر ممکن کوشش کی اور جلد ہی خطے کی مضبوط ترین سیاسی طلبہ تنظیم بن کر سامنے آئی اور بلوچ نوجوانوں کو فکری اور شعوری حوالے سے مضبوط بنانے کے لیے مختلف سیاسی اور عدبی دیوانوں کا انقاد کیا جبکہ بلوچ عوام تک تنظیمی موقف کو پہنچانے کے لیے رسالہ و جرائد کا اجرا کیا اور مختلف موضوعات پر پرمفلٹ شائع کر کے بلوچ سرزمین پر ریاستی دہشتگردی کو اجا کر کیا بیلا میں آرسی ڈی شہرہ پر مسافر کوچ اور ٹرالر کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے کوئٹا میں سریاب روٹ پر بلوچ اسٹامپل کے نیچے روٹ حادثے میں دو افراد شدید زخمی ہوئے منگچر کے علاقے میں سورو موڑ کے مقام پر مسافر کوچ اور ٹوڑی گاڑی میں تصادم حادثے میں ایک شخص ہلاک اور تین افراد زخمی ہو گئے کوئٹا ہی میں مغربی بائی پاس پر روڈ حادثے میں ایک بچہ ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے گوادر میں گوادر پورٹ روڈ پر پیٹرول کی دکان میں اچانک آگ بھڑک اٹھنے سے تین دکانیں جل گئی ہیں بلوچستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی شہرہ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے محکمہ صحت کے مطابق بلوچستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی شہرہ 12.8 فیصد تک پہنچ گئی ہے تازہ ترین ریپورٹس کے مطابق بلوچستان میں کرونا وائرس کے 626 ٹیسٹ کیے گئے جن میں اسی میں وبائی مرض پایا گیا محکمہ صحت بلوچستان کے مطابق در الحکومت کوئٹا میں کرونا کیسز کی شہرہ 9.4 فیصد ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ بلوچستان میں کرونا وائرس سے صحتیاب مریضوں کی شہرہ 98 فیصد سے کم ہو کر 96 فیصد پر آ گئی ہے اور ایکٹیو کیسز کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے جن کی تعداد 456 ہیں جن میں 18 مریض ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں دوسری طرف محکمہ تعلیم بلوچستان اور سیکریٹری تعلیم کی طرف سے جاری نوٹفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان بھر میں اس سال سالانہ امتحانات نہیں ہوں گے بلکہ اسکولز کے سالانہ امتحانات اگلے سال 10 مارچ سال 2021 کو لیے جائیں گے جبکہ جماعت حشتم کے بورڈ امتحانات ہر اسکول خود لے گا اور بیق سرٹیفیکیٹ جاری کرے گا کٹ پتلے حکومت بلوچستان نے کیچ میں برطرف کیے گئے اسادسہ کی برطرفی کا نوٹفیکیشن سی ایم آئی ٹی کی انکوائری مکمل ہونے تک دوبارہ موطل کر دیا ہے بودھ کو سیکریٹری سانوی تعلیم کی جاری کردہ ایک حکم نامے کے مطابق 20 اگست سال 2019 کو جاری کیا جانے والا اسادسہ کی برطرفی کا نوٹفیکیشن وزیر اعلیٰ معاینہ ٹیم کی انکوائری مکمل ہونے تک موطل کر دیا گیا ہے اطلاعات ہیں کہ حکومت بلوچستان نے 2019 میں مکران کے 114 اسادسہ کی برطرفی کا جو فیصلہ کیا تھا موجودہ وزیر تعلیم بلوچستان سردار یار محمد رند نے اس فیصلے کو غلط قرار دیا تھا اور اسادسہ کی برطرفی کے فیصلے کو واپس لینے کی ہدایت کی تھی جس کی سبب اس نوٹفیکیشن کو موطل کیا گیا ہے اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے دوستین مراد بلوچ بندوبستی پاکستان خیبر پختونخواہ میں جنوبی وزیرستان کے علاقے پشت سیارت میں مسلح افراد کی فائرنگ سے پاکستانی فورسز کے دو اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جنوبی وزیرستان کی تحصیل مکین کے علاقے پشت زیارت میں حملے میں پاکستانی فورسز کے دو اہلکار ہلاک ہو گئے ترجمان کے مطابق فائرنگ کا واقعہ جمعیرات کی رات پیش آیا حملے میں ایک اہلکار زخمی بھی ہوا ہلاک ہونے والوں میں حوالدار مطلوب عالم اور سپاہی شوقت سلمان شامل ہیں بندوبستی پاکستان خیبر پختونخواہ حکومت نے پشاور میں اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے جلسے روکنے کے لیے طاقت کے استعمال کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے اس سلسلے میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ قیادت کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں جبکہ قانون نافذ کرنے والے ادارون نے ایپی ڈیمک کنٹرول قانون کے تحت گرفتاریوں کا حکم بھی دیا ہے اطلاعات ہیں کہ پولیس نے مختلف علاقوں میں چھاپمار کاروائیاں شروع کر دی ہیں جبکہ پی ڈی ایم قیادت اور دیگر اپوزیشن رہنماؤں کے اہدے داران اور سرگرم کارکن گرفتاریوں سے بچنے کے لیے روپوش ہو گئے ہیں دوسری طرف عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل اور پاکستان ڈیمکریٹک مومنٹ کے ترجمان میاں افتخار حسین نے کہا ہے کہ بائیس نومبر کو پشاور جلسہ ہر صورت ہوگا جس کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں لہٰذا حکومت جلسے کو ناکام بنانے کے لیے لاکھ کوششیں کرے ان کو ناکامی کا مو دیکھنا پڑے گا اور نہ ہی کوئی حکومتی ہتھکنڈا جلسے کو کامیابی سے روک سکتا ہے انہوں نے کہا کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کے کارکنان ایسو پیز پر عمل پیرا ہو کر اور ماسک پہن کر جلسے میں شرکت کریں گے پاکستان میں وزارت انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی نے سوشل میڈیا قواعد نافذ کر دیئے ہیں جنہیں انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والوں کے علاوہ ڈیجیٹل حقوق کے لیے کام کرنے والی ایکٹیویسٹ سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز نے سخت ظالمانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے پاکستانی میڈیا کے مطابق غیر قانونی آن لائن کنٹینٹ کی بلاکنگ اور انہیں ہٹانے کے طریقہ کار نگرانی اور حفاظت قواعد دوہزار بیس کے انوان سے یہ رولز برکی جرائم کے روکتام کے قانون دوہزار سولہ پیکا کے تحت تیار کیے گئے ہیں اور ان قواعد نے انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والوں کو سوشل میڈیا کمپنیوں کے برابر لاکھڑا کیا ہے دوسری طرف انٹرنیٹ سروس پروائیڈرز آف پاکستان نے نئے قواعد کو مسترد کر کے نئے سوشل میڈیا قواعد کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا ارادہ کیا ہے پاکستان میں لاہور کی انصداد دہشتگردی کی عدالت نے کل ادم دہشتگرد تنظیم جماعت و دعویٰ کے سربراہ حافظ محمد سعید کو فنڈنگ کیس میں دس سال چھ ماہ قید کی سزا سنا دی ہے انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ارشد حسین بھٹا نے چی ٹی ڈی کی طرف سے درج مقدمہ نمبر سولہ انیس اور پچیس انیس پر فیصلہ سناتے ہوئے حافظ سعید کو دس سال اور چھ ماہ قید کی سزا اور ان کے تمام جائدات بھی ضبط کرنے کا حکم دیا عدالت نے حافظ سعید کے ساتھی ہوں زفر اقبال اور یہیہ عزیز کو بھی دس سال چھ ماہ قید اور جرمانے کی جبکہ عبد الرحمن مکی کو چھ ماہ قید کی سزا سنائی متحدہ عرب امارت نے عالمی وبا کرونا کے باعث ایک مرتبہ پھر پاکستان سمیت متعدد ممالک کے شہریوں کے لیے ویزٹ اور ورک ویزے کے عجرہ پر پابندی لگا دی ہے اسلام آباد میں متحدہ عرب امارت کے سفارت خانے کے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ امارتی حکومت نے کرونا کے دوسری لہر کے پیش نظر پاکستانیوں کے لیے ویزٹ اور پرمٹ پر پابندی لگائی ہے تاہم پاکستان سے سفارتی پاسپورٹ پر سفر کرنے کے مجاز افراد جن میں وزراء سفارتکار اور عالی سرکاری افسران شامل ہیں کہ ویزے سفارت خانے میں پروسس کیے جا رہے ہیں جہری توانائی کے عالمی ادارے آئیے ای اے نے ان رپورٹس کی تصدیق کی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ ایران نے اپنے ایک زیر زمین جہری مرکز میں نصب سینٹری فیوجز پر کام شروع کر دیا ہے تاہم جہری پیشرفت پر نظر رکھنے والے اس ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے باوجود وہاں افزودگی کی مجموعی صلاحیت میں کوئی قابل ذکر اضافہ نہیں ہوا ہے ویانہ میں بدھ کے روز ہونے والے ایک نیوز بریفنگ میں انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈاریکٹر جنرل رافل گروسی نے نامن نگاروں کو بتایا کہ ایک سو چوہتر سینٹری فیوجز کو ایران کی جہری تنصیب نتنز منتقل کیا گیا ہے اور حال ہی میں ان پر یورینیم کی افزودگی کا کام شروع کیا گیا ہے دوسری طرف سعودی عرب نے ایک بار پھر عالمی برادری اور بین الاقوامی توانی ایجنسی آئیے ایے سے ایران کے متنازع جہری سرگرمیوں کو بے نقاب کرنے اور ایران کے خطرناک جہری ازائم کو سامنے لانے کا مطالبہ کیا ہے سعودی عرب نے اس حوالے سے کہا کہ ایران کے جہری ازائم سے متعلق ہونے والی ہر سرگرمی پر نظر رکھی جانی چاہیے اور عالمی توانی ایجنسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران میں کیا ہو رہا ہے اس سے کانسل کو مستقل طور پر آگا رکھا جانا چاہیے ایران نے نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن سے کہا ہے کہ اگر وہ تہران پر آئید اقتصادی پابندیاں ختم کر دے تو ایران دو ہزار پندرہ کے جہری معایدے کی مکمل پاسداری کرے گا عالمی خبر رسان ادارے ای 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 ف پی کے مطابق ایران کی جانب سے جہری معایدے دو ہزار پندرہ کی پاسداری سے متعلق مشروط آمدگی کا اظہار اس وقت کیا گیا جب امریکہ کے صدارتی انتخاب میں ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد زریف کا کہنا ہے کہ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن محض تین ایگزیکٹیو آرڈرز کے ذریعے سارے مراحل احسن طریقے سے پورے کر سکتے ہیں یونان نے پڑوسی ملک ترکی کی طرف سے بیجا مداخلت اور یونانی مفادات کو نقصان پہنچانے پر ترکی کے خلاف عالمی عدالت میں جاننے کی دھمکی دی ہے یونان نے کہا ہے کہ یونان ترکی کے ساتھ دیانت دارانہ اور نتیجہ خیز مقالمے کے لئے پرعظم ہے اس کے باوجود اگر انکرہ نے اپنی روش نہ بدلی تو ہمارے پاس اپنے مفادات کی دفاع کے لئے اور کوئی راستہ نہیں بچے گا یونان کی سرکاری نیوز ایجنسی نے یونانی وزیریعظم کا ایک بیان نکل کیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین جلد رکن ممالک کے تزویراتی مفادات کی خاطر اہم اقدامات کا اعلان کرے گی افریقی ملک ایتھوپیا نے علائدگی پسند گروہ ٹیگرائے فرنٹ سے مبجنہ طور پر تعلق کے شبے میں کم سے کم چھیتر فوجی افسران کو حراست میں لیا ہے یہ گرفتاریاں ایک ایسے وقت میں ہوئی ہیں جب ٹیگرائے فرنٹ اور ایتھوپیا کی فوج کے درمیان گزشتہ دو ہفتوں سے لڑائی جاری ہے واضح رہے بودھ کو ایتھوپیا کے حکومت نے اپنی فوج کو باغی صوبے ٹیگرائے کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم دیا تھا اور دوسری طرف حکومت نے لڑائی روکنے کے لیے عالمی برادری کی طرف سے تمام اپیلیں مسترد کر کے باغیوں کے خلاف مزید فوجی کارروائی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے